موسیقی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بزم سخن میں سوہل زرار خلش کا عذاب قبول کیجئے دوستو کہتے ہیں کبھی کبھی اخلاق اور وزن سے گرے ہوئے شیر بھی جو ہے وہ مقبول ہو جاتے ہیں نہ صرف وہ مقبول ہو جاتے ہیں بلکہ ان کے پڑھنے والے شاعر بھی مقبول ہو جاتے ہیں اور شورت کی بلندیوں پہ پہنچ جاتے ہیں لیکن اس کی بنیادی وجہ اس سنف سخن کی پذیرائی کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جو آج بھی اس سنف کو سرہاتے ہیں اور اس مزہ کو ایک رنگ دے دیتے ہیں اس چیز کو جو کہ شاید غلط ہے کیونکہ ہو یہ رہا ہے آج کل ہمارے ہاں کہ اچھا شیر پڑھنے والے اور اچھا شیر کہنے والوں کو جو سمجھتے ہیں وہ داد نہیں دیتے اور جو نہیں سمجھتے وہ بڑے کھل کر داد دیتے ہیں تو اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ایک شاعر کا اپنا کلام مر جاتا ہے الفاظ کی موت ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی خیالات بھی دب جاتے ہیں اور شاعر کیونکہ ایک حساس آدمی ہوتا ہے تو کبھی کبھی وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے اس معاشرے سے زمانے سے بلکل اس سے کٹ جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ کہیں اور نکل جاؤں کیونکہ سقرات کے حوالے سے ایک مقولہ بڑا مشہور ہے کہ اس کے سامنے ایک بڑا سمارٹ سا بڑا خوبصورت خوب روح خوش شکل خوش لباس انسان بڑا اٹھلاتے ہوئے تل کے آیا اور بڑے انداز سے وہ جیسے آکے کھڑا ہوا تو سقرات نے اس سے کہا کہ کچھ بولیے بولیں گے تو آپ کی قابلیت پتا چلے گی تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو قابل ہے اس نے بولنا چھوڑ دیا ہے اور جو نہ سمجھ ہے اس نے داد و واوا کرنا شروع کر دیئے تو اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بہت سے ایسی چیزیں بھی عدب میں پروان چڑھ رہی ہیں جن کا عدب سے سرے سے کوئی تعلق ہے دیکھیں ہر شخص کو شیر کہنے کا یا شیر سمجھنے کا یا شیر پرداد دینے کا حق ضرور موجود ہے لیکن اس کا میار جو ہے وہ استاد ہی طے کریں گے اس کا میار جو ہے وہ عوام ہی طے کرے گی وہ عوام جو شیر سن کر سمجھتی ہے تو یہ ایک ایشو ہے جو چل رہا ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ان لوگوں کو خاص کر کے سراحہ جائے جو بہترین اشار کہہ رہے ہیں لیکن کیونکہ وہ کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے ہیں یا کہیں جاتے نہیں ہیں پروگرامز اٹیڈ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ محول نہیں مل رہا ہے اور یہ پاکستان میں انڈیا میں بہت زیادہ ایچیز ہو رہی ہے اس کے علاوہ جیسے کہ ہم نے کہا بھی تھا کہ غالب بھی اگر پچھلے دفعہ جب ہم نے پروگرام کیا تو غالب کی ہم نے وہ شیر بھی پڑھا تھا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کے تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے تو انداز گفتگو بہتر ہونا ضروری ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ عدبی محفلوں میں آیا جائے ان کو سراحہ جائے ان کو اٹین کیا جائے بعضے ہمارے جو لوگ ہیں وہ ضرور آتے ہیں اور شوق سے آتے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں کسی ایسی چیز کو فروغ نہ دیا جائے جو عدب کے میار سے گریوی ہو اور آج کا جو عدیب ہے جو شاعر ہے جو خاموش ہو گیا ہے وہ جان ایلیا کی زبان میں بڑے دھڑلے سے یہ دعویٰ کر رہا ہے جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں بولتے کیوں نہیں میرے حق میں آبلے پڑ گئے زبان میں کیا تو مجھے اور آپ کو بولنا پڑے گا اور بزمسخن ہمیشہ بولے گی یہ تو تھی آج کی بات جو ہم نے ابتدا کی اب ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا تعریف ایک ایسے شخص سے کرائے جو پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں نوجوان شاعر ہیں بہت اچھے عدیب ہیں اور ان کی جو پہچان ہے خاص کر پاکستان میں بھی اور یہاں بھی وہ ایک نوجوان اچھا جدید لہجے لبو لہجے کا شاعر ہے لیکن ان کا اپنا ایک شیر ہے جو میں اسی شیر سے اس بات کا آغاز کروں گا جو انہوں نے کہا کہ اچھی لڑکی ہم اتنے مغرور نہیں اچھی لڑکی ہم اتنے مغرور نہیں کھلتے ہیں پر تھوڑی دیر میں کھلتے ہیں دیکھتے ہیں بز میں سخن میں کتنی دیر میں کھلتے ہیں کیونکہ اچھی لڑکیوں پہ تو یہ تھوڑی دیر میں کھلتے ہیں تو میں آپ کی کراتا ہوں ملاقات آج کے ہمارے مہمان بہت اچھے دوست بڑے اچھے وکیل شاندار بہت خوبصورت لبو لہجے کے شاعر نوجوان شاعر محترم شہباز خاجہ صاحب سے اسلام علیکم علیکم اسلام بہت شکریہ بلکو ٹھیک 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 تو میں نے کہا آپ لڑکیوں میں تو تھوڑی دیر میں کھلتے ہیں بز میں سخن میں کتنی دیر میں کھلے گے اچھے لڑکوں پہ بھی جلدی کھلتا شکر آپ نے اسی معنی ہے ہمیں لڑکا کہہ دیا جناب ہم تو ترز جاتے ہیں یہ بات سننے کے لئے ماشاءاللہ سمات آپ بھی بہت شکریہ آپ کا حفاظ بھئی آپ کا بہت شکریہ آپ کو میں کم سے کم ایک سال سے تلاش کر رہا ہوں کہ آپ میرے پروگرام میں آجائے لیکن آپ کی مصروفیت ماشاءاللہ کو زیادہ رہی ہے تو کیا مصروفیت ہوتی ہے آپ کی محبت کہ مجھے بارہا پیغام ملا مصروفیت وہی کہ ہنطلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات تو بات یہی ہے کہ ٹائمنگ ایسی ہے کچھ ملنی پائے کچھ موقع بھی بننی پایا لیکن انخواہش ضرور تھی ہمیشہ کہ آپ کے ساتھ پروگرام میں شرکت کی جائے اتنا خوبصورت پروگرام آپ کرتے ہیں آج سارے سلسلے مل گئے الحمدلہ آج ہم کھل رہے کھل کے بعد کریں گے جیسے عموما دیکھا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے شاہری میں تو آپ کے بارے میں میں نے بڑی تحقیق کی مجھے کوئی استاد نظر نہیں آیا ایسا کیا ہے اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو استاد شاہ گرد والا زمانہ اب وہ نہیں رہا ختم ہو گیا ہوئے دوسری بات یہ کہ دوستوں سے مشورہ ہوتا ہے سینئر سے مشورہ ہوتا ہے رائے لی جاتی ہے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے میں مطالعہ کوئی اپنا استاد کہوں گا کہ میں نے جو سیکھا زبان کے حوالے سے شیر کے حوالے سے اور اس کے برطاو کے حوالے سے وہ مطالعہ سے شکھا اس کے علاوہ سینئر دوستوں کی محبت بزرگ شہرہ کی محبت ان کی رہنمائی ہمیشہ سے جو ہے حاصل رہی ہے اور ان سے مشورہ بھی کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے آنکھ خواب بنتی ہے دو ہزار پانچ میں آئی بارہ سال کا وقفہ گزر گیا تو وہ پچھلے بارہ سال کون سے تھے جو یہ بارہ سال ابھی تک کیا ایسا مسئلہ ہے آپ کی جو پہلی کتاب کی ہا جی وہ بارہ سال جو تھے وہ زیادہ تر اس میں جو ہے کالج لائف اور جو ہے اس دور کی شائری تھی اس کے بعد کا سفر بھی جاری ہے شائر کا سفر تو رکتا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو دیگر مصروفیات بھی تھی پھر اور معاملات بھی پیکٹس کا سارے معاملات تو ابھی پائپ لائن میں ہے کتاب انشاءاللہ اگلے سال ارادہ ہے کہ اس کو میں چیزوں کو اکٹھا کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اگلے سال جو ہے کتاب آئے گی اور آپ کو پیش کریں گے آپ کی پہلی کتاب نہیں ہماری راتوں کی نیند اڑا دی پچھلے ہفتے بر تو اسی میں رہے اچھا مجھے بتائیں گے جیسے بھرحال آپ نے اللب کیا بیسید وکیل پیش آپ کا وکیل ہے وکالت ہے اردو میں بھی آپ نے ماسٹرز کیا سیاسیات میں بھی ماسٹرز کیا تو وکالت کو ہی کیوں چنا آپ تو کہیں اور بھی جا سکتے تھے اصل میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ وکالت یہ میری خواہش کے مطابق تھا یہ شعبہ میں نے چنا کچھ حاصلاتی طور پر نہیں یہاں آیا مجھے جو ہے گریجویشن کے دوران ہی مجھے پتا تھا کہ میں نے یہی فیلڈ ڈاوٹ کرنی ہے اہم اردو اور سیاسیات کے جو یہ بعد میں یہ شوق سیاسیات کا شعبہ ویسے بھی وکالت سے جڑا ہوا ہے تو وہ تو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے اردو سے چونکہ لکھنا کافی عرصہ پہلے شروع کیا تھا تو پھر کچھ زیادہ خاص محنت نہیں کرنی پڑی اس میں یعنی کافی ساری چیزیں آسانی تھی شوق بھی تھا تو سوچا کہ کیوں نہ اس میں بھی اردو کے بھی عالم آپ ہو گئے اردو میں محسوس کے کوشش کرتے ہیں بس کوشش کی کسی حد تک آپ کی اشار میں نے جب پڑھے تو مجھے ایک مطلب مایوسی نظر نہیں آئی آپ کے اشار میں آپ نے ایک شعر میں نے آپ کے پڑھا کہ اتر جانا ہے گہرے پانیوں میں پلٹ کر ہاتھ لہرانے ہیں لہرانے نہیں پلٹ کر ہاتھ لہرانے نہیں یہ جو ایک انصر تک ہے ٹھیک ہے اتر جانا ہے پانیوں میں لیکن ہاتھ نہیں لہرانے یہ ماشاءاللہ نوجوان عموماً نوجوان آج کل بڑی دکھی شاعری کر رہے لیکن آپ کی شاعری پیغام دے رہی اصل میں آپ اس طرف توجہ فرمائی کہ میری شاعری میں مایوسی کا انصر کم ہے میری زندگی میں بھی مایوسی کا انصر بہت کم اللہ کا شکر ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مصبت انداز میں میں چیزوں کو دیکھتا ہوں کیونکہ یہ اونٹ ساتھ جاتے رہتے ہیں اور انسان نے جو اپنا لائف سرکل ہے وہ پورا کرنا ہوتا ہے تو آپ جو ہے آپ نے اس کو فیس کرنا آپ سامنا کرنا پھر اس سامنا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں شباز سوال جواب تو چلتا ہی رہے گا لیکن ہم چاہیں کہ ہم آپ کے کلام سے مستفیز خاص کر آپ کو پتا ہے ہمارا سٹوڈیو میں بڑا بہم اگامی ہے اور سب اندازار میں کلام سے آپ ہمیں نواز یں میں چند اشار سناتا ہوں روز ٹکڑا کوئی آنکھوں میں پڑا ہوتا ہے روز ٹکڑا کوئی آنکھوں میں پڑا ہوتا ہے دیکھئے خواب تو نقصان بڑا ہوتا ہے روز ٹکڑا کوئی آنکھوں میں پڑا ہوتا ہے دیکھئے خواب تو نقصان بڑا ہوتا ہے ایک تھپکی ہے جو شانے سے لگی رہتی ہے ایک تھپکی ہے جو شانے سے لگی رہتی ہے ایک بوسہ ہے جو ماتھے پہ جڑا ہوتا ہے کیا بات ہے کیا استار ہے اور میں بھی اس شخص کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں میں بھی اس شخص کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں میرا سر کاٹ کے قد جس کا بڑا ہوتا ہے کیا بات ہے میں بھی اس شخص کی مجبوری سمجھ سکتا ہوں میرا سر کاٹ کے قد جس کا بڑا ہوتا ہے اور کیسے ہم لوگ پلٹتے ہیں سلامت گھر کو کیسے ہم لوگ پلٹتے ہیں سلامت گھر کو روز ایک حادثہ رستے میں پڑا ہوتا ہے کیا بات ہے کیا سچائی ہے روز ایک حادثہ رستے میں پڑا ہوتا ہے اور کاسا اے ہرس کو دنیا بھی نہیں بھر سکتی کاسا اے ہرس کو دنیا بھی نہیں بھر سکتی دل بسانا ہو تو ایک شخص بڑا ہوتا ہے کیا بات ہے پھر بڑی ہے کاسا اے ہرس کو دنیا بھی نہیں بھر سکتی دل بسانا ہو تو ایک شخص بڑا ہوتا ہے کوئی اس کو بھی غرض ہوتی ہے اس میں شہباز کوئی اس کو بھی غرض ہوتی ہے اس میں شہباز دیکھنے میں جو اصولوں پہ اڑا ہوتا ہے واہ واہ کیا بات ہے کوئی اس کو بھی غرض ہوتی ہے اس میں شہباز دیکھنے میں جو اصولوں پہ اڑا ہوتا ہے واہ واہ سبحان اللہ اتنی خوبصورت آپ نے اصل میں یہی چیز ہے جو جدت پسندی ہے جو جدیدیت ہے جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے آپ کی شاعری بھی مایوسی کا انصر نظر نہیں آیا یہ میں نے اس لیے بھی کہا کہ میں آج کے نوجوان شاعر کو عدیبوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مایوسی کے بنا بھی چاہیں تو بہت اچھی شاعری کر سکتے ہیں اور ناظرین آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت انہوں نے کلام میں سنایا ایک آپ کہیں کہ انمول رتن ہیں میری سمجھ سے کچھ ایسے ہمارے لئے تو خیر خیئی ہے آپ یہاں ساکی فاروقی صاحب کے کچھ انمول رتن میں آپ بھی شمار ہوتے ہیں کیونکہ بہرحال یہ مانا جاتا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں آپ محبت ہے ساکی فاروقی صاحب جو ہے ایک بڑا نام ہے اردو عدب کا اردو نظم کا بڑا نام ہے اردو غزل کا اردو تنقید کا بڑا نام ہے انہوں نے بہت کام کیا ہے اور گزشتہ غالباً انیس سو پیسٹھ سے وہ یہاں پہ لندن میں مقیم ہیں اور ان کی محبت ہے کہ وہ ہمیں توجہ دیتے ہیں اور ہمیں بھی یہ اسادت حاصل ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ہم بھی ان کے نیاز مندوں میں ہیں تو بات یہی ہے کہ لگن ہے اگر آپ شیر کے اوپر تھوڑی محنت کرتے ہیں آپ پڑھتے ہیں آپ کا کچھ مطالعہ ہے اور آپ سنجیدگی سے شیر و عدب کو لیتے ہیں تو ان کے دروازے کھولیں آپ کے لیے اور اگر آپ کا صرف وقت گزاری کا سلسلہ ہے یا کوئی آپ وقتی طور پر شورت کے متلاشی ہیں کوئی ایک دو مصرے کہہ کے سٹیج پر آنا چاہتے ہیں یا کسی جگہ پر بیٹھنا چاہتے ہیں منظر نامے پر آنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو کوئی بھی سنجیدہ لکھنے والا وہ پھر ڈسکریج کرتا ہے یا ان کے ساتھ نہیں وہ بریکٹ نہیں ہونا چاہتا تو ساکی صاحب کی محبت ہے جتنے لوگ بھی ساکی صاحب کو بہت بڑا کام ہے تنقید کے حوالے سے جیسے ہم ابھی ڈسکرس کر رہے تھے کہ فراز پر کچھ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تنقید کے حوالے سے جی ان کی کتاب ہے ہدایت نامہ شائر وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نئے لکھنے والوں کو بھی اور جیسے ہمارے ہم اثر جو لوگ ہیں سب کو پڑھنی چاہیے اس میں بہت خوبصورت مزامین ہیں ان کے جس میں انہوں نے جو بڑے شوراں ہیں جیسے نونمی مراشد ہیں فیساب ہیں اس کے علاوہ زارہ نگاہ ہیں ڈاکٹر وزیر آغا ہیں ان کی شائری کے اوپر انہوں نے جو ہے مزامین لکھے ہیں اور وہ واقعی کمال مزامین ہیں وہ پڑھنے کی چیز ہے اس سے نئے لکھنے والوں کو بہت زیادہ پتہ جلتا ہے کہ شیر کی بنت کیا چیز ہے اور ایک لفظ کے ادھر ادھر ہونے سے شیر کہاں گھر جاتا ہے اور یہ کہاں کتنا اوپر چلا جاتا ہے تو اس میں کافی زیادہ کہ شیریت کیا ہے مانویت کیا ہے تازگی کیا ہے جدت کیا ہے تو یہ چیزیں وہ پڑھنے وہ بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو نقاد ہے ہم کو پڑھنا چاہیے ان کی ایک تھوڑی سی وہ کہتے ہیں نا مصرے میں آپ پڑھی ہے سخن کا سرانہ بات کہ ان کی انہوں نے تنقید لکھی لیکن ان پر بھی کافی تنقید ہوئی ہے ادب مختلف حوالوں سے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کوئی ادب کی جو سنجیدہ لکھنے والے لوگ ہیں وہ تنقید ہونے پر اپنے اوپر مقصد میں سمجھتا ہوں گر میں کوئی کام کرتا ہوں اور مجھ پر کوئی تنقید کرتا ہے یا مجھے تنقید کے قابل سمجھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے میری طرف لوگوں کی توجہ گئی ہے تو تنقید کا ہونا بھی کسی کے اوپر اس کے وجود کی جو ہے نا علامت ہے کہ وہ شخص زندہ ہے کام کر رہا ہے تو تنقید اچھی تنقید بری تنقید یا محاسن بیان کرنا ایوب بیان کرنا یہ چلتا رہتا ہے اور اب آپ جب تنقید کرتے ہیں اور آپ ایک پیمانہ یا ایک میار مقرر کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی حق پہنچتا ہے کہ وہ آپ پہ آپ کی عدب پہ آپ کی شخصیت پہ نہیں آپ کی تخلیق کے اوپر تنقید کریں تو شخصی تنقید نہ ہو انسان کی زندگی پہ تنقید اس کے رشتوں پہ عدب کا کام یہ کہ جو آپ نے ایک دفعہ لکھ دیا نا وہ اب امانت ہو گئی نقاد کی کاری کی اور اب وہ جو رائے قائم کرے بہت شکری شہباز بھئی آپ سے گفتوگر سے جاری ہے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے پہلے کالر اسلام علیکم اسلام علیکم غلق بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹھیک کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں ہاں جی سمینہ رحمت بول نہیں ہوں جی سمینہ بہن کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں ہاں جی آج آپ نے شہباز خالجہ کو پلایا بہت اچھے شاعر ہیں ان کے ساتھ میں مشاعرے بھی پڑھ چکی ہوں بہت ہی اچھے شاعر ہیں ان کا کلام جتنا آپ ہمیں سنا سکتے ہیں وہ سنائیں بڑی خوش رہی ہے انہیں دیکھ کے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تو باتیں چلتی رہیں گے لیکن کلام کی فرمائش جو ہے وہ بھرپور ہے اچھے میں ایک سوال پوچھ کے آپ سے کلام کی درخواست کروں گا کہ جیسے ساقی صاحب کا ایک شیر تھا کہ شہر کا شہر ہوا جان کا پیاسا کیسا سانس لیتا ہے میرے سامنے سہرہ کیسا یہ مجھے آپ کے بھی کچھ اشار میں اس کا رنگ نظر آیا تو کیا کچھ اثر پڑا ہے ان کی شاعری سے کیونکہ آپ تو دس سال پہلے یہاں آئے ہیں اور سے پہلے آپ شیر کہہ رہے تھے میرا پہلا مجموعہ شیری مجموعہ دو ہزار پانچ میں آیا تھا وہ میں اس وقت پاکستان میں تھا اور اس کے بعد دو ہزار آٹھ سے سات آٹھ سے ساقی صاحب سے ملاقات سے یہ فیصلہ پڑھنے والے کریں گے کہ اثر کی ساتھ تک ہوتا ہے کسی زبان کا ان کے مزاج کا اثر ہوتا ہے ہم نے ان سے سیکھا بہت کچھ بحیثیت ایک بڑے عدیب کے انہوں نے جب آپ کسی بڑے عدیب کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو غیر محسوس طریقے سے بھی آپ سیکھتے ہیں باقاعدہ کلاسیز نہیں ہوتی لیکن آپ عبضاب کرتے ہیں اس کو جذب کرتے ہیں جو باتیں ہوتی ہیں آپ وہ سیکھتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلواسطہ طور پر ان سے چیزیں سیکھی ہیں لیکن میں نے شعوری طور پر میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کا اسلوب مختلف ہے مجھ سے نظم کی طرف زیادہ رجحان ان کا نظم کا بھی رجحان ہے تھوڑا سا ان کے ہاں ان کے غزل میں بھی وہ مختلف ایک جہت ہے روایتی غزل کی طرف زیادہ نہیں وہ روایت سے ہٹ کے بلکہ انہوں نے کلیشے کو توڑا ہے اور یہ ہے تو اگر آپ کو کوئی مماثرت نظر آتی ہے تو یہ میرے لیے جو ہے اعزاز کی بات ہے اچھا اب ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اگر جو میں نے ابھی ایک شعر پڑا تھا کہ میں اچھے موسموں کا منتظر ہوں وہ موسم جو کبھی آنے نہیں ہے یہ اگر غزل یاد ہے تو اگر آپ ہمیں سنانا چاہیں یا کوئی اور سنانا چاہیں تو ہمیں یہ غزل اس کے شاید شعر مجھے اس طرح پورے یاد رہا ہوں تو اس میں ایک وحدت ہونی چاہیے غزل میں کہ مصرہ پہلے مصرے سے لے کے آخرت میں غزل ہے کہ پابہ زنجیر کبھی خاک بس ہر کھنچتے ہیں پابہ زنجیر کبھی خاک بس ہر کھنچتے ہیں شب کے ماتے پہ ہمیں نقش سہر کھنچتے ہیں جو نہیں مانتے افلاق کی گردش کا سبب ان کے اسرار پہ ہم بارے دگر کھنچتے ہیں جو نہیں مانتے افلاق کی گردش کا سبب ان کے اسرار پہ ہم بارے دگر کھینجتے ہیں سبز ہوتے ہوئے پیڑوں پہ بڑی حیرت ہے سبز ہوتے ہوئے پیڑوں پہ بڑی حیرت ہے کس طرح خاک سے یہ برگ و سمر کھینجتے ہیں سبز ہوتے ہوئے پیڑوں پہ بڑی حیرت ہے کس طرح خاک سے یہ برگ و سمر کھینجتے ہیں شیر دیکھی کہ ایک دھاگہ ہے تعلق کا ہمیں کھینجتا ہے ایک دھاگہ ہے تعلق کا ہمیں کھینجتا ہے ٹوٹ سکتا ہے اسے ہم بھی اگر کھینجتے ہیں ایک دھاگہ ہے تعلق کا ہمیں کھینجتا ہے ٹوٹ سکتا ہے اسے ہم بھی اگر کھینجتے ہیں اور وہ چلا جائے جسے شوق پذیر آئی ہے وہ چلا جائے جسے شوق پذیرائی ہے ہم نہیں جاتے ہمیں لوگ جدھر کھینجتے ہیں باب زنجیر کبھی خاک بسر کھینجتے ہیں شب کے ماتے پہ ہمیں نقش سہر کھینجتے ہیں شہباز بھائی آپ کا مشلہ اتنا خوبصورت کلام ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو continue کرے لیکن کیونکہ ہم ایک بریک پہ جانا ہے اور بریک پہ جانے میں بھی 2 منٹ ہے ہم تھوڑا سا اور آپ سے مستفیض ہو سکتے ہیں اگر ہمیں آپ ایک مختصر غزل اور سنا سکتے ہو میں آپ کو دو تین اشار سناتا ہوں کہ جب آپ نے پہلی غزل کہی تھی یہ پتھر لوٹ کر آنے نہیں ہے یہ پتھر لوٹ کر آنے نہیں ہے یہاں کیا آئینہ خانے نہیں ہیں یہاں کیا آئینہ خانے نہیں ہیں تو کیا یہ خوشبویں یوں ہی رہیں گی تو کیا یہ خوشبویں یوں ہی رہیں گی تو کیا یہ پھول مرجانے نہیں ہیں تو کیا یہ خوشبویں یوں ہی رہیں گی تو کیا یہ پھول مرجانے نہیں ہیں اتر جانا ہے گہرے پانیوں میں پلٹ کر ہاتھ لہرانے نہیں ہیں اتر جانا ہے گہرے پانیوں میں پلٹ کر ہاتھ لہرانے نہیں ہیں اور میں پہلے بھی یہاں آیا ہوا ہوں میں پہلے بھی یہاں آیا ہوا ہوں یہ رستے اتنے انجانے نہیں ہیں یہ رستے اتنے انجانے نہیں ہیں اور یہاں آباد ہیں فرہاد و مجنون یہ ویرانے بھی ویرانے نہیں ہیں یہاں آباد ہیں فرہاد و مجنون یہ ویرانے بھی ویرانے نہیں ہیں میں اچھے موسموں کا منتظر ہوں آئے 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 کیا بات ہے میں اچھے موسموں کا منتظر ہوں وہ موسم جو کبھی آنے نہیں ہے کیا بات ہے بہت خوب بہت شکریہ بہت شکریہ میں اچھے موسموں کا منتظر ہوں وہ موسم جو کبھی آنے نہیں ہیں ہمارے درمیان اتنے خوبصورت شاعر مطلب خوبصورت اشار بھی ہیں اور ما شاء اللہ خود بھی وجی و شکیل ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارا گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے ہم اشعار بھی سن رہے ہیں ہم یقینی طور پر ان سے مزید گفتگو بھی کریں گے لیکن ایک وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے تو وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوئے گی آدھا برز بہت بہت شکریہ ناظرین وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا یہ زرد پھول یہ کاغذ پہ حرف گیلے سے یہ زرد پھول یہ کاغذ پہ حرف گیلے سے تمہاری یاد بھی آئی ہزار ہیلے سے ہمارے درمیان بڑا خوبصورت شاعر موجود ہے لیکن زقینی طور پر ہم ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن وہ جو بات تھی جو ہم نے شروع میں کہی تھی کہ ہم نے اصل میں شروع میں وہ تمہید باندھی کیوں تھی اسی لئے باندھی تھی کہ ہم آپ کو دکھائیں کہ آج کا نوجوان شاعر کتنی خوبصورتی سے اپنا مدعہ بیان کر رہا ہے وہ کتنی اچھائی سے امید سے ایک آس بندھا رہا ہے آپ کی اور نہ صرف آپ کی بلکہ اپنی بھی تمام زندگی کی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے ایک شخص بہت اچھی شاعری کر سکتا ہے کسی شاعر کو صرف ناومیدی میں شعر کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور ناومیدی میں بھٹکتے ہوئے لوگ بہت ایسی منزلوں کی طرف چلے جاتے ہیں یہاں سے واپسی کا امکان نہیں ہوتا یہ وقت زمانہ قدیم میں ہوا کرتا تھا عدیب اور شاعر جو ہیں وہ بھٹکتے ہوئے کبھی کوچھا ملامت کی طرف نکل گئے کبھی کسی اور طرف نکل گئے تو یہ آج کا شاعر جو ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے مسائل کو جھیلتے ہوئے دنیا کی تمام رنگینیوں سے اپنے آپ کو اور تمام مسائل سے نبردازمہ ہوتے ہوئے وہ شعر کہہ رہا ہے اور شعر ضرور کہے جا سکتے ہیں دیکھیں شعر تو تل پہ القا ہوتے ہیں یہ جو اشعار ہیں یہ تو آتے ہیں غیب سے اور یقینی طور پہ آتے رہیں گے برحال ہماری گفتگو جاری تھی کوئی بھی روت ہو اسے سوگوار رہنا ہے کوئی بھی روت ہو اسے سوگوار رہنا ہے یہ آنکھ بھی ہے کسی ماتمی قبیلے سے اتنا خوبصورت آنکھ اور ماتمی قبیلے کا تعلیل جو ہے یقینی طور پہ میں نے کبھی نہیں دیکھا اور میں ابھی اس شعر کے خالق سے مزید گفتگو کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کیا انہوں نے کبھی دیکھا ہے یا ان کو کبھی ایسی کوئی اس حوالے سے کچھ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے جی شباز بھائی کوئی بھی روت ہو اسے سوگوار رہنا ہے بس اسی طرح ہے کہ اب پہلے تو آپ اپنے انداز کو یہ دونوں شعر سنا دیجئے یہ زرد پھول یہ کاغذ پہ حرف گلے سے یہ زرد پھول یہ کاغذ پہ حرف گلے سے تمہاری یاد بھی آئی ہزار ہیلے سے اور کوئی بھی روت ہو اسے سوگوار رہنا ہے کوئی بھی روت ہو اسے سوگوار رہنا ہے یہ آنکھ بھی ہے کسی ماتمی قبیلے سے واہ 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 کیا بات ہے اتنا خوبصورت آپ نے کسی نے آپ کو توجہ دلائی کہ اس سے پہلے یہ استعمال نہیں ہوا ہے کبھی یہ دوستوں نے پذیرائی تو کی ہے اس بات میں کہ آنکھ کا ماتمی قبیلے کے حوالے سے بعض اوقات اس تارے شیر اپنی کیفیت خود لے کے آتا ہے بعض اوقات اپنا لبادہ شیر خود اوڑ کے خیال اپنا لبادہ اوڑ کے آتا ہے تو بس یہ کیفیت میں پھر ہمارے شاہد ایک کالر موجود ہے آپ کو روکیں گے اسلام علیکم اللہ علیکم السلام سلیم فگار بات کر رہا ہوں آہاں کیا بات ہے یارے ترہدار موجود ہیں کیسے ہیں ٹھیک ہیں جی ٹھیک تھا آپ تو آپ نے اپنی میسوز سجا کے رکھی ہے جناب ہم نے کہا کہ انمول رتن میں سے آج ایک اور کو بلائے ہم نے اسی لئے میں سمیزا ہوں کہ آج تو پوری ٹی وی سیکرینج ہے وہ بہت برائٹ نظر آ رہی ہے ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ ان کی شاعری کے بارے میں میں کیا کہوں کہ اتنے خوبصورت شاعر ہیں جی اور کہ میرے پاس ان کی شاعری کو تعریف کے لیے جائے وہ الفاظ موجود نہیں ہے یہ آنے والا وقت اور آنے والا زمانے کا نکاح جائے وہ تیہ کرے گا بے شک بے شک کہ ان کے ہاں جو شعر اور خیالات کی جو فراوانی ہے اس میں کتنی depth ہے بے شک تو مجھے تو ہمیشہ انسپائیڈ کرتے ہیں یہ لگ یہ نہ سنجھیں کہ میرے دوست ہیں اس لیے اس کے علاوہ بھی جتنے وہ لوگ جو ان کے حلقہ احباب میں موجود ہیں انہوں نے ہمیشہ ہی جو ہے ان کی شعر کو پذیرائی دی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ساکی فاروقی صاحب جو یہاں پہ موجود ہے ساکی فاروقی صاحب کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ وہ بہت جلدی جو ہے وہ کسی کو اپنے ہاں جگہ نہیں دیتے اور شباز خواجہ صاحب کی شخصیت اور شعری وفور ایسا ہے کہ جب پہلی ملاقات ہوئی تھی شباز صاحب کی تو ساکی صاحب نے کہا تھا کہ اب آج آیا کرو میں کسی سے پوچھنے کی ضغط نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساکی صاحب کی طرف سے ایک بہت بہت زیادہ پذیرائی تھی شباز صاحب کے حصے میں جو آئی بہت محبت بہت شکریہ تو مجھے فہر ہے کہ میرے اچھے دوستوں میں ہیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ سلیم بھائی انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی اصل میں میں جو اگلا سوال تھا وہ کچھ یہی تھا کہ لندن میں چار یار ترہ دار ٹائپ کے جو آپ کے ہیں عشد تمنہ ہیں سلیم فگار ہیں عرشد نطیف ہیں اور شہباز خاجہ یہ چار ماشاءاللہ بہت مستنت شورہ اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت اچھے گہرے دوست تو کیا شاعری نے باندھ رکھا ہے شخصیتوں نے باندھ رکھا ہے اسے اتفاق سمجھیں کہ یہاں آ کے پہلا میرا رابطہ سلیم فگار صاحب سے ہوا کیونکہ ان کا حوالہ پاکستان سے مجھے ملا تھا کہ آپ کے ہم اثروں میں سلیم صاحب اچھا شیئر کہتے ہیں بہت اچھا تو آپ جب دوستوں نے وہاں سے حوالہ دیا آپ ضرور ملیں تو پہلی ملاقات ان سے ہوئی اور بہت خوبصورت ساتھ راہ جتنا بھی سفر یہاں تیہ ہوا شیئری سفر اس کے بعد باقی دوستوں کا اپنے عشب طمنہ صاحب کے نام عرشہ لطیف صاحب کا نام لیا پھر ان دوستوں سے ملاقات ہوئی ان دوستوں کے عرشہ صاحب کے پھر حوالے سے ساکی فاروقی صاحب سے ملاقات ہوئی تو یہ اتفاق ایسا ہے کہ ساکی صاحب کی محفل میں پہلے جو دوست دوسرے جو سینئر دوست ہیں وہ پہلے سے موجود تھے میں اور سلیم صاحب اس میں اضافہ ہوا اور ایسا اضافہ ہوا کہ وہ بس وہ حصہ بن گئے ہم بھی اس دروازے کے نیاز مند ہیں تو بس سلسا چل رہا ہے لوگ جو بھی آئے ہیں اس کے بعد کوئی سنجیدہ اگر کوئی بندہ ملا ہے تو کبھی ساکی صاحب نے میں نے نہیں سمجھا کہ انہوں نے کوئی اس کی حسنا شکنی کی ہو صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا مطالعہ تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ تھوڑا سا آپ نے سفر اگر تیع کیا ہے تو پھر آپ کو پذیرائی ضرور ملتی ہے اچھا شبز بے ایک کولر رول ہے پھر ہم آپ کا کلام سنیں گے جی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی آم میں تلت سلیم بول رہی ہوں جی کیسے ہیں تلت سلیم جی اللہ کا شکر ہے آج پھر آپ ایک نولکھے ہار میں سے ایک چمکتا دمکتا موٹی چلائیں کیا آت بہت ہی اچھا کلام لگ رہا ہے ان کی خیال کی ندرت اور اسلوب کی سادگی اور دل کشی یہ دل موہ لینے والی باتیں ہیں وہ جو آنکھ کے ماتمی قبیلے سے ہونے آنے والی بات ہے نا واقعی اس سے پہلے اس تعلق کی نشاندہی کسی نے نہیں کی نشاندہی کیا ہوتی کسی نے یہ سوچا ہی نہیں تھا یہ سوچ انہی کا حصہ ہے بہت شکریہ جو ہوت ملے سے دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ صاحبہ ایسی طرح آپ ہمارا پروگرام دیکھتی رہی ہے بہت شکریہ آپ کے سرانے کا اب ہم چاہیں گے کہ آپ کے کلام کا سلسلہ جو ہے وہ جو ٹوڑ گیا تھا ہم سنتے رہے ہیں میں آپ کو غزل کے چند اشار ساتھ ہوں کہ پہلے آنا جانا کچھ دشوار ہوا پہلے آنا جانا کچھ دشوار ہوا پھر تو سہرا ہی اپنا گھر بار ہوا کیا بات ہے پہلے آنا جانا کچھ دشوار ہوا پھر تو سہرا ہی اپنا گھر بار ہوا پھول کھلے تو دور تلک خوشبو پھیلی پھول کھلے تو دور تلک خوشبو پھیلی کیسا موسم اندر سے بیدار ہوا پھول کھلے تو دور تلک خوشبو پھیلی کیسا موسم اندر سے بیدار ہوا اور اپنے دل سے اس کے دل دروازے تک اپنے دل سے اس کے دل دروازے تک رستہ آنے جانے سے ہم وار ہوا اپنے دل سے اس کے دل دروازے تک رستہ آنے جانے سے ہمبار ہوا کیا بات ہے اور کیسے ممکن ہے کہ سب سے بات کریں کیسے ممکن ہے کہ سب سے بات کریں اس کی بات الگ ہے وہ تو یار ہوا کیسے ممکن ہے کہ سب سے بات کریں اس کی بات الگ ہے وہ تو یار ہوا پہلے آنا جانا کچھ دشوار ہوا کیا بات ہے پھر تو سہرا ہی اپنا گھر بار ہوا کیا بات ہے بڑا خوبصورتی صاحب سہلِ ممتنہ میں بھی بڑے اچھے مطلب آپ نے تراکیب نکالی ہیں سہارے بھی نکالے ہیں بڑی مشکل مشکل چیزیں نکی رہی ہیں ایک آپ کے ساتھ میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا ہو گیا تھا کہ جب افتخار عارف کے نام سے ایک آپ کی غزل غالباً جی وہ اس کتاب کی ہی غزل ہے اور میں کیونکہ یاد نہیں ہے کیونکہ یہ یہ ہے ایک جب آتش جوان تھا اور میں کفتان تھا والی بات یہ آتش ابھی بھی جوان ہے اسی بات نہیں ہے یہ اس وقت ہے سلسلہ یہ ایک فورم کافی بڑا فورم ہے فیس بک کے اوپر انہوں نے یہ غزل لگائی ویسے بھی اس کتاب کی کافی چیزیں مختلف لوگوں کے نام سے مختلف ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہیں مجھے دوست نشاندہی کراتے ہیں جن کے پاس کتاب ہے تو پھر میں ان سے رابطہ کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ بھئی اس کو کریکٹ کر رہے ہیں لکھیں ضرور لیکن نام درست کہہ لیں جس کی تقلیق ہے اس کا نام لکھنا چاہیے یہ افتخار عارف کے نام سے چپی تھی یہ ان کے نام سے چپی تھی پھر دوبارہ انہوں نے تصحیح کر کے یہ اکیلے پن کی اداسیاں یہ فراک لمحے عذاب سے یہ اکیلے پن کی اداسیاں یہ فراک لمحے عذاب سے کبھی دشت دل پہ بھی آ رکیں تیری چاہتوں کے صحاب سے کیا بات ہے کبھی دشت دل پہ بھی آ رکیں تیری چاہتوں کے صحاب سے اور میں ہوں تجھ کو جہاں سے عزیز تر میں یہ کیسے مان لوں اجنبی میں ہوں تجھ کو جہاں سے عزیز تر میں یہ کیسے مان لوں اجنبی تیری بات لگتی ہے وہم سی تیرے لفظ لگتے ہیں خواب سے تیری بات لگتی ہے وہم سی تیرے لفظ لگتے ہیں خواب سے اور یہ جو میرا رنگ ہے روپ ہے یوں ہی بے سبب نہیں دوستو یہ جو میرا رنگ ہے روپ ہے یوں ہی بے سبب نہیں دوستو میرے خوشبوں سے ہیں سلسلے میری نسبتیں ہیں گلاب سے کہ جو میرا رنگ ہے روپ ہے یوں ہی بے سبب نہیں دوستو میرے خوشبوں سے ہیں سلسلے میری نسبتیں ہیں گلاب سے اسے جیتنا ہے تو ہم نشین یوں ہی گفتگو سے نہ کام لے اسے جیتنا ہے تو ہم نشین یوں ہی گفتگو سے نہ کام لے کوئی چاند لا کے جبین پہ رکھ لا کوئی گوھر تہے آپ سے کوئی چاند لا کے جبین پہ رکھ لا کوئی گوھر تہے آپ سے وہی معتبر ہے میرے لیے وہی حاصل دل و جان ہے وہی معتبر ہے میرے لیے وہی حاصل دل و جان ہے وہ جو باب تم نے چورا لیا میری زندگی کی کتاب سے کیا بات ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اصل میں میں سوچتا ہوں کہ افتخار عارف کو بھی بڑا فخر ہوا ہوگا جب ان کے نام سے غزل چپی ہوگی بڑا نام ہے افتخار صاحب اتنی خوبصورت ہے میں نے آپ کے دیکھی کہ آپ نے ان کے ساتھ تصویر وغیرہ افتخار صاحب بھی ان لوگوں میں ہیں جو محبت کرتے ہیں ان کا دست شفقت بھی ہمیں جو ہے میسر ہے اور ان کے ساتھ بھی وقت میری اس کتاب کی تقریب رنمائی میں صدارت انی کی تھی اچھا ہا جی اس کے علاوہ جب برطانیہ میں آتے ہیں تو ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ رہتا ہے آپ کی احمد فراز صاحب وغیرہ سے بھی کافی دی فراز صاحب سے چونکہ بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو ہزار پانچ چھے کے جو دو سال دو تین سال جب پاکستان سے آنے سے پہلے اس میں کافی ملاقاتیں رہیں مشاعروں میں نجی ملاقاتیں بھی ہوئیں کیونکہ حلیم قریشی صاحب جو ہے فراز صاحب کے بہت قریبی دوستوں میں سے تھے ان کی شفقت بھی مجھے میسر تھی اور وہ بھی محبت کرتے تھے خیال رکھتے تھے تو اس حوالے سے پھر ملاقاتیں اور مشاعرے پڑھنے کا اتفاق ہوا کچھ نجی محافل میں بھی بیٹھنے کا تو فراز صاحب بھی جیسا کہ عام طور پر ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ وہ بہت جلالی شخصیت ہیں اور وہ اپنے لیکن میں نے دیکھا کہ وہ محبت کرنے والے تھے اور پذیر آئی میں نے جب کتاب انہیں یہ پیش کی تھی تو انہوں نے باقیدہ اٹھ کے یہ کتاب وصول کی اور میرا تو حوصلہ نہیں پڑھ رہا تھا صحیح بات ہے اور پھر ایک جگہ بیٹھے ہوئے جب انہوں نے کہا آپ غزل پڑھیں تو میں نے انہوں نے کہا کہ غزل اور آپ کے سامنے وہ میں پڑھوں تو انہوں نے کہا نہیں پوری سنجیدگی سے انہوں نے کہا کہ آپ پڑھیں اور پھر انہوں نے پوری توجہ سے سنا اور داد بھی دی آپ کی غزل داد کے قابل ہے جناب کیوں نہ دی جائے گی داد بڑے لوگ تھے ان کی بڑی باتیں اچھا آپ نے نظم کی طرف کچھ رجھان گیا جی نظمیں اس کتاب میں بھی ہیں نظم جو ہے وہ میری آنے والی کتابوں میں بھی شامل ہے ابھی آپ فیس بک بھی دیکھیں کہ میں نے کچھ نصری نظمیں بھی وہاں پہ لکھتا نظم کا یہ ہے کہ یاد کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ کسی نجی محفل میں وہ آپ کو دیکھ کے پڑھنے پڑھتی ہے غزل جو ہے وہ آپ کو جو ہے میں آپ کو کتاب میں سے ایک نظم سنا دیتا ہوں کتاب تو بڑی اچھی بات ہے کہ کتاب صاحب میں موجود ہے اور آج یہ کتاب ہمارے نام میں یہ بلکل آپ نے نام لکھ بھی دیا کیونکہ عموما ہمیں اتنی اچھی کتاب اپنے ساتھ رکھنی ہے یہ محبت ہے آپ کی کتاب اگر پڑھنے والی شخصیت کے پاس چلی جائے تو سمجھیں کہ شیف تو ناظرین وہی ہوتا ہے جو دل پر فوراں اثر ڈالتا ہے اور شہباز بھائی کے اشعار جو ہیں وہ یقینی طور پر دل و دماغ دولوں پیسے ڈال رہے ہیں اور اب ہم ان کی نظم سنیں ایک نظم ہے ابھی مت حوصلہ ہارو ابھی مت حوصلہ ہارو ابھی تو آنکھ روشن ہے ابھی تو آنکھ روشن ہے ابھی لب پر تبسم ہے ابھی تو مسکراہت زندگی کا عکس دیتی ہے ابھی میری سماد چاہتوں کے حرف سنتی ہے ابھی تو آنکھ چپکے سے وفا کے خواب بنتی ہے ابھی میری سماد چاہتوں کے حرف سنتی ہے ابھی تو آنکھ چپکے سے وفا کے خواب بنتی ہے ابھی چاہت رگوں میں دوڑتی ہے خون کی صورت ابھی چاہت رگوں میں دوڑتی ہے خون کی صورت ابھی بے نام سی ایک جستجو سینے میں پلتی ہے ابھی تو سانس میں جذبوں کی کچھ مہکار باقی ہے ابھی لہجہ کھنکتا ہے ابھی جھنکار باقی ہے ابھی جیون کہانی میں میرا کردار باقی ہے ابھی کیوں حوصلہ ہاریں ابھی کیوں حوصلہ ہاریں چلو مل کر فنا پر ہم بقا کا وار کر جائیں سسکتے ہامتے جیون کو ہس کے پار کر جائیں چلو پھر نفرتوں کو چاہتوں کا موڑ دیتے ہیں جہاں سے ربط ٹوٹا تھا وہیں سے جوڑ دیتے ہیں انا کے آخری بدھ کو بھی بڑھ کے توڑ دیتے ہیں نئے انداز سے جیون کہانی کی ردہ پھر اوڑ لیتے ہیں یہی ایک طور ہے رشتے ہوئے زخموں کو سینے کا یہی انداز ہے ہمدم یہاں بے خوف جینے کا کیا بات ہے بہت خوب یعنی کہ ابھی جیسے آپ کہہ رہے کہ جو آنے والی کتاب ہے اس کا نام نام تو ابھی تو وہ نظمیں اس میں زیادہ ہیں اس میں نظم غزلیں دونوں آپ کو نظم بھی بلے گی نظم زیادہ نوجوانوں کو اپیل کرتی ہے یا کیا دیکھیں بنیادی طور پر تو شیریت اور شائری ہے یہ بعض لوگوں کو اظہار کے یہ ذرائع ہیں ایک اصناف ہیں کوئی غزل میں سہولت محسوس کرتا ہے اس کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی وہ جو کہنا چاہتا ہے غزل کے اشار میں کہہ لیتا ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غزل کا پیمانہ تنگ ہے کافیہ ردیف کی پابندی ہے ان کے خیال کی وسط جو ہے وہ غزل کے اندر جو ہے وہ سماؤ نہیں سکتی اس کے لیے وہ نظم کا سہارا لیتے ہیں پابند نظم سے آپ پھر نصری نظم کی طرف بھی یہ بھی اختلاف چل رہا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ شاعر ہیں تو آپ کے لیے مسئلہ کوئی سنف سخن نہیں ہے آپ اظہار کر سکتے ہیں شیری وفور آپ کے اندر ہے اور آپ زبان کو برتنے کا صلیقہ جانتے ہیں پھر آپ ہر سنف سخن میں لکھ سکتے ہیں اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انسپریشن دیکھیں اچھی لکھی ہوئی چیز جو ہے نونمی مراشد نظم کا بہت بڑا شاعر آج تک انسپریشن ہے نوجوان لکھنے والے ہم سے بات میں آنے والے بھی ان سے انسپائر ہیں تو اگر کام جو ہے وہ پورتاثیر ہے چاہے وہ نظم میں غزل میں ہیں وہ لوگوں کو مائل کرتا ہے اپنی طرف کھنجتا ہے تو جو ایک دور تھا بارال نونمی مراشد نے بڑی تنخید بھی چھیلی اس زمانے میں جب وہ کر رہے تھے سب مجھے نسری نظم اور نظم کی تو ایک بحث چلی رہی ہے بارال لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ اپنے کچھ اور اشاعر اگر غزل کی صورت میں پیش کرنا چاہیں تو وہ ہمارے لیے زیادہ چاہے کیونکہ غزل ہمارے لوگوں کو اپیل کر رہی ہے بہت پسند آ رہی ہے آپ کی غزل میں جو میں غزل ہمیں فیڈبیک ملتا رہتا ہے سلمہ ہمیں بتایا جا رہا ہے جو میں غزل کے چند اشاعر کے پیش کرتا ہوں کہ وفا کا شوق یہ کس انتہا میں لے آیا وفا کا شوق یہ کس انتہا میں لے آیا کچھ اور داغ میں اپنی کباہ میں لے آیا واہ 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 کیا ہوا ہے وفا کا شوق یہ کس انتہا میں لے آیا کچھ اور داغ میں اپنی کباہ میں لے آیا اور میرے مزاج میرے حوصلے کی بات نہ کر میرے مزاج میرے حوصلے کی بات نہ کر میں خود چراغ جلا کر ہوا میں لے آیا میں خود چراغ جلا کر ہوا میں لے آیا شیر دیکھیں کہ کھلا ہوا تھا تیری پھول سی ہتھیلی پر کھلا ہوا تھا تیری پھول سی ہتھیلی پر تو میرا نام بھی رنگِ ہنا میں لے آیا کھلا ہوا تھا تیری پھول سی ہتھیلی پر تو میرا نام بھی رنگِ ہنا میں لے آیا دھنک لباس گھٹا ظلف دھوپ دھوپ بدن دھنک لباس گھٹا ظلف دھوپ دھوپ بدن تمہارا ملنا مجھے کس فضا میں لے آیا تمہارا ملنا تنک لباس گھٹا ظلف دھوپ دھوپ بدن تمہارا ملنا مجھے کس فضا میں لے آیا اور یہ ایک عشق جسے رائے گاہ سمجھتے تھے وہ ایک عشق جسے رائے گاہ سمجھتے تھے قبولیت کا شرف وہ دعا میں لے آیا وہ ایک عشق جسے رائے گاہ سمجھتے تھے قبولیت کا شرف وہ دعا میں لے آیا وہ ایک عشق جسے رائے گاہ سمجھتے تھے قبولیت کا شرف وہ دعا میں لے آیا اور فلک کو چھوڑ کے ہم دربدر نہ تھے شہباز زمین سے ٹوٹنا ہم کو خلا میں لے آیا بہت خوبصورت آپ نے یہ کلام پیش کیا ہمارے پس وقت کی قلت ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ اگر ہمیں آپ ایک غزلور سنا دے تو وہ بہت اچھا رائے گا میں آپ کو بھی پیش کرتا ہوں ہزار ڈھونڈیں گے اہل جہاں نہیں رہے گا ہزار ڈھونڈیں گے اہل جہاں نہیں رہے گا مسافر آنے ادم کا نشان نہیں رہے گا ہزار ڈھونڈیں گے اہل جہاں نہیں رہے گا مسافر آنے ادم کا نشان نہیں رہے گا کنار چشم سے پھوٹے گی روشنی کی کرن کنار چشم سے پھوٹے گی روشنی کی کرن فلک پہ چاند اگر زوفشا نہیں رہے گا واہ واہ کیا بات ہے کنار چشم سے پھوٹے گی روشنی کی کرن فلک پہ چاند اگر زوفشا نہیں رہے گا یہ اختیار ہواوں کو کون دیتا ہے یہ اختیار ہواوں کو کون دیتا ہے کہاں چراغ رہے گا کہاں نہیں رہے گا یہ اختیار ہواوں کو کون دیتا ہے کہاں چراغ رہے گا کہاں نہیں رہے گا یہ دشتزار سنائے گا داستان میری یہ دشتزار سنائے گا داستان میری میرا قیام یہاں رائے گا نہیں رہے گا یہ دشتزار سنائے گا داستان میری میرا قیام یہاں رائے گا نہیں رہے گا اور اگر یہ جبر کے سائے کچھ اور ساتھ رہے اگر یہ جبر کے سائے کچھ اور ساتھ رہے زمین رہے نہ رہے آسمان نہیں رہے گا بہت شکریہ شباب صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ جو نوجوان شاعر تھا یہ امید دینے کے لیے آئے تھا اور ہم نے اس کے تمام اشار میں کہیں بھی ہم نے بغیر امید غیر امید کچھ نہیں پائے ہم نے امید پائیے تو ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی ایسے لوگوں کو لاتے رہے اگلے افتے پھر ملاقات ہوگی ہاتھ آپ موسیقی 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 موسیقی